جبان و عدب اور تہذیب و ثقافت سے وابستہ سرگرمیاں اس کے علاوہ آپ کو تعمیری و ترقیاتی منصوبوں کے ساتھ ہی سماجی مسائل اور ان کے حل کے طور طریقوں سے بھی روبرو کرانے کی کوشش کرتے ہیں سب سے پہلے آئیے دیکھتے ہیں اہم سرکھیاں دھولے میں سجی شیر و عدب کی محفل محضوظ ہوئے شہدائی جودپور میں ثقافتی سرگرمیوں سے چھائی بہار شہدائیوں پر چھایا جاتی وشاکہ پٹنم میں لگی نمائش دستکاری مسئلوات کی چھائی بہار نئی دلی میں سجی موسقی کی محفل روحانی ہوا محول سب سے پہلے ذکر مہاراستر کے دھولے شہر میں منقضہ شیر و عدب کی ایک محفل کا مہر لال سونی اور زیا فتحبادی اردو شیر و عدب کی ایک نمائی آواز ہیں ان کے افقار و خیالات کو فروغ دینے کے مقصد سے قائم کیے گئے مہر فاؤنڈیشن کے ذریعے مزشتہ دنوں دھولے میں ایک محفل آراستہ کی گئی اس میں زیا فتحبادی پر ایک کتاب کا اجراب ہی عمل میں آیا اس موقع پر ایک کل ہند مشاعرے کا بھی احتمام کیا گیا پیش ہے یہ ریپورٹ اردو شیر و عدب پر مہر لال سونی زیا فتحبادی کے مقوش کس قدر گہرے ہیں ان کے وطن سے دور مہاراشتر کے دھولے شہر میں انہیں یاد کیا جانا اس کی ایک مثال ہے اس کا بازابتہ آغاز تلاوت کلام پاک سے ہوا مہر فاؤنڈیشن کے ذریعے منقضہ اس محفل میں علمی عدبی سماجی و سیاسی شعبے کی کئی سرکردہ شخصیات نے شرکت کی اس موقع پر مختلف شعبوں میں نمائی خدمات انجام دینے والے افراد کو عزازاز سے نوازہ بھی گیا یہاں فتحبادی تو میرے فادر تھے یہ سال ان کا سومی برسی ہے تو ایک فاؤنڈیشن میری مدر ہمیشہ کہتی تھی ایک بنانی ہے ٹرسٹ کر کے جو ایڈیوکیشن ہیلتھ اور ریہابیلیٹیشن کے اوپر کام کیا جائے اور ریڈنگ روم اس کے ساتھ تو یہ میں لندن میں رہتا ہوں میرے کو ڈاکٹر صاحب کے بارے میں کچھ تین سال ہوئے جب میں ریٹار ہو کے یہاں آیا ہوں جیہ صاحب کے کاغس میرے پاس تھے ان سے پتہ لگا کہ ایک کتاب نہیں چھپی میری مدر ہمیشہ کہتی تھی ایک کتاب چھاپنی ہے تو ان کو ڈھونڈ کے پھر ہم نے ایک ٹرسٹ بنایا ہے جو دھولیا میں ہی ہے ڈیڑھ سال ہو گیا ہے وہ کام کر رہا ہے یہ کتاب کو بھی مکمل کرنے میں کچھ چار پانچ مینے لگے تو اب یہ پوری ہوئی ہے اور کوئنسیڈنٹلی فروری میں ان کا جنب دن آتا ہے تو یہ ہی ڈیٹ ملاتا تو ہم نے کہا یہ پروگرام کر کے اس کو لانچ کیا جائے زیا فتح آبادی کے یوم پیدائش کا ست سالہ جشن منانے کے مقصد سے ملکتہ اس تقریب میں ایک کتاب کی رونمائی بھی کی گئی ڈاکٹر شبیر اقبال کی تصنیف کردہ کتاب زیا فتح آبادی حیات اور کارنامے کے سربرق کو منظر عام پر لانے کا کام معروف ٹی وی اداکار اور موڈل فرہان خان نے انجام دیا تاہم اس کی رونمائی معروف شاعر تابش مہدی کے ہاتھوں ہوئی میرے لیے یہ بہت بڑا خوشی کا دین ہے کہ وہ کام جو میں نے بائیس سال پہلے کیا تھا کتابی شکل میں زیا فتح آبادی حیات اور کارنامے کے نام سے جو ہے اس کا اجرہ ہونے جا رہا ہے اور جس میں علم و عدب سیاسی سماجی اور تعلیمی میدان کی مقتدر شخصیات جو ہے اس میں مہمانان خصوصی کے ایسیت سے شرکت کر رہی ہے اور مجھے یہ کہنے میں فقر محسوس ہو رہا ہے کہ ایک غیر مسلم پر ایک مسلمان نے تحقیقی کام کر کے یہ ثابت کر دیا ہے کہ زبان کا کوئی مذہب نہیں ہوتا لیکن کچھ لوگ زبان کو مذہب کے خانوں میں باٹنا چاہتے ہیں اس موقع پر ایک کل ہند مشاعرے کا بھی احتمام کیا گیا ایک شام یعقوب برکت اللہ کے نام کے انوان سے منعقدہ اس مشاعرے کے ابتداء ہم دو سنا سے ہوئی نام سے اس کے کر رہا ہوں شروع وہ جو خالق ہے شان والا ہے اس کے بعد بارگاہ رسالت میں نات پاک کا حدیعہ پیش کیا گیا جسے حاضرین نے عقیدت و احترام کے ساتھ سنا اس کے بعد خوبصورت اشار سے مزین قسلوں اور نظموں کا سلسلہ دیر رات تک چلتا رہا کیا ملا تجھ کو میری آنکھ کو باگل کر کے چل دیا ہے جو مجھے پیار میں باگل کر کے چل دیا ہے جو مجھے پیار میں باگل کر کے قومی ایک جہتی اور آپسی بھائی چارے کو عام کرنے کی غرض سے ملقدہ اس مشاعرے کو شاعروں کے اچھے کلام اور سامین کی امدہ سماتوں نے کافی میاری بنا دیا مہر فاؤنڈیشن جو ہے یہ ایک ویل فیر سوسائیٹی ہے ہم لوگوں نے سماج میں صدھار پیسے کیسے پیدا ہو ہم یہ کوشش کرتے ہیں مہر فاؤنڈیشن نے غریب بچوں کو فری میں ٹیوشن کلاسس پڑھائی ہیں ہم ہندو مسلم اکتہ کے لیے بھی کام کرتے ہیں اور میری پوری کوشش آج یہ ہے کہ میں اس پروگرام کو جو کہ ایک شام محمد یاکوب برکت اللہ کے نام ہے میں بزاعت خود اس کو ہندو مسلم اکتہ کے نام کرتا ہوں شیر و عدب کی یہ محفل چونکہ زیا فتح آبادی کی یاد میں سجائی گئی ایسے میں بھلا یہ کیسے ممکن تھا کہ ان کے کلام نہ گنگنائے جاتے اس موقع پر آراستہ کی گئی غزل سرائی کی محفل میں کوہنور میوزک کلپ کے فنکاروں نے زیا فتح آبادی کی کئی نظموں اور غزلوں کو بڑے دلکش انداز میں پیش کیا اس طرح یہ محفل لوگوں کے لیے بایک وقت شیر و شائری اور کلام و موسطی سے روبرو ہونے کا حسین موقع ثابت ہوئی دھلے سے رازے خان کے ساتھ نئی دلی سے محمد شہزاد کی رپورٹ موسیقی